وہ پیسی آپ جنات کے ساتھ کہے تھے کہ کون سے پیسی پنڈی کی بات ہے پیسی لاہور کی تو پیسی جانا کیوں ہوا لاہور میں اصل میں دیکھیں یہ باتیں جو میں نے لکھی تو تھی یہ باتیں جو میں نے لکھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جن آمل صاحب کے ساتھ میں آمل کا لفظ بول رہا ہوں پیر صاحب جنہیں ہم عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ ایک آمل میں اور پیر میں فرق بھی قائم نہیں رکھ پاتے آمل صاحب کے ساتھ جب میں گیا تو انہوں نے کبھی پیسی نہیں دیکھا تھا میں نے اس سے بتایا کہ کہنے لگے ہم نے تمہیں فون کیا تھا تمہیں آئے نہیں میں نے کہا جی وہ ایک پیسی میں میرا فنکشن تھا یا میں مصروف تھا کہتا ہے یار کبھی پیسی ہمیں بھی لے جائے تو میں نے ٹال ٹول دی پھر انہوں نے بابا جی سے فرمائش کروائیں انہوں نے کہا کہ جی لو جی یہ تو ہماری نہیں بات سنتا آپ کے تو بچہ یہ تو آپ کی تو بات نہیں ہے ٹالے گا تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ بابا جی کی خواہش یہ ہے کہ وہ پیسی میں ہمیں کھانا کھلاؤ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں جنات کو پیسی میں کیسے لے کے جاؤں میں کیسے کھانا کھلاؤں میں انسانوں کے درمیان رہنے والا انسان ہوں میں کیسے جا کے وہاں کوئی تماشا تو نہیں ایسا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایسی کچھ چیز ہو جائے تو میرے پاس میں کیا ان کا یہ پاگل ہے یا کون ہے یا کیا ہے آپ کریں گے ابھی بھی آپ کمنٹس میں آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ کس طرح دھڑکے رکھ دیتے ہیں سوچے بغیر ان کو نہیں پتا میں ان کو پیسی میں خیر لے کے گیا بڑے ریزرو ہو کے بڑے طریقے سے سمجھا کہ وہاں جو چیز جو تھی اب وہاں پہ انسانی روپ میں ان کا جو ہے نا وجود کا ہونا ایک خود سوال ہے اچھا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا نہ میں ایسا رسک لے سکتا تھا جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کیمروں کے اندر ان کو نیکیپچر کیا جا سکتا بھلے وہ انسانی روپ میں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ میں تجربہ کر چکا تھا میں نے بتایا نہیں کہ میں جنرلس بھی تھا بلکہ آپ نے بتایا کی جنرلسٹارٹ کی میں نے تو ان کی آوازیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ٹیپ ریکارڈر میں نہیں ہوئی اور مجھے اس پر مارک پڑھا کرتی تھی وہ جب ناتے پڑھا کرتے تو میں کہتا تھا یہ نات سمجھ کے یہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی ناتیں ہیں ریکارڈ میں رہیں گی تو میں سنا کروں گا تو یہ سارا کچھ اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ جب ان کی اوریجنل آواز آپ سن لیں گے تو پھر جب الگ سیاہ ہوں گے جب آپ سنیں گے تو وہ ان کا جو ہے ٹرانس میٹر جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنی آواز ہی سنیں گے نا ہاں جی بالکل اپنی آواز ہی سنیں گے نا سارے اچھا یہی میرے ذہن میں اس وقت اندر تو تھا اندر سے خوف بھی تھا پی سی میں کیسے لے گئے وہ پھر میں نے ان کو چائے وغیرہ یا جو اس نے ایکس وغیرہ تھے جو کھانا پینا جو تھا وہ اس کے مطابق میں نے کیا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو جنات جو ہوتے ہیں نا یہ آمل کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں آمل کے اندر اپنے علم کی بنیاد پر وہ جو اتنے وظائف کر رہا ہوتا ہے نا چلے کاٹ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر وہ خوبی وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنی صداعات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ جن کو اپنے اندر جب اس کو بلانا ہو تو وہ بلا سکے اب ہر جگہ جنات ظاہر نہیں ہو سکتے جیسے میں نے آپ کو اپنے بابا جی کی بات بتائی ہے تو ہر ایک کے سامنے تو ظاہر ہوتی نہیں تھے تو پھر کیسے پتا چلتا تھا کہ جنات کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے وہ آمل کے اندر بھی آیا کرتے تھے اور آمل کے جو ہوتا ہے نا جو چیز ہے میں آپ کو بتانے لگوں یہ بہت سارے جو اس علم کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو انڈورس بھی کریں گے کہ اس کے بعد جب جنات آمل سے اترتے تھے نا تو وہ نڈھال ہو جاتے تھے آملین آملین جو تھے آملین کی جو ہوتی ہے جب میرے ساتھ جو تجربہ ہوا جو میرے ساتھ عام طور پر تو آملین کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا نڈھال ہو جاتے ہیں وہ پھر کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا پھر نکاح سے سو جاتے ہیں یا پھر میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں اس وقت ان کی یہ حالت ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر ان کی جنات کو اپنے اندر اتارا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ عامل کی قوت پر منصر کرتا ہے کہ وہ کتنا اس کو کر سکتا ہے تو میرے ساتھ جو تھے اس دن انہوں نے اپنے اندر بھی ان کو اتارا ہوا تھا تو وہ کھایا انہوں نے کافی کھایا لیکن نڈھال بھی ہوئے بہت زیادہ نڈھال ہوئے